میرا میرا ہے پیار آمر آپ کا سب سے پسند دیدہ ڈراما عشق مرشد کو آپ کے جانب سے بہت زیادہ پیار مل رہا ہے جبکہ اس ڈرامے کو نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا میں بھی بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے چلیے بات کرتے ہیں اس ڈرامے میں نظر آنے والے ایکٹر بلال عباس کے بارے میں بلال عباس کے ایکٹنگ کریئر کے حوالے سے بہت سارے سوال کیے جا رہے ہیں کہ کیا بلال عباس کسی پروڈیوسر یا کسی ڈریکٹر کے بیٹے ہیں تو اس کا جواب ہے نہیں بلال عباس کسی پروڈیوسر یا ڈریکٹر کے بیٹے نہیں ہیں بلال عباس نے اکیس سال کی عمر میں اپنی ایکٹنگ شروع کی اور انڈسٹری میں آنے کے لیے بلال عباس نے کئی سال دھکے کھائے بلال عباس نے ان کے انٹرویو میں بتایا کہ وہ تین سال تک پروڈکشن ہاؤسز کے چکر لگاتے رہے کوئی ڈریکٹر ان سے ملنے سے انکار کر دیتا اور کوئی انہیں گھنٹوں انتظار کروانے کے بعد ریجیکٹ کر دیتا پھر بلال عباس نے دف سمیش کے اوپر ویڈیوز بنانی شروع کی اور وہاں سے انہیں لوگوں میں پسند کیا جاننے لگا آپ میں سے بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ ہانی آمیر بھی پہلے دف سمیش پر ویڈیوز بنایا کرتی تھی اور ہانی آمیر بھی دف سمیش سے مشہور ہونا شروع ہی تھی بلال عباس نے مزید بتایا کہ ان کی پہلی کم آئی تھی 2700 روپے یہ 2700 روپے ان کو ایک دن کے کام کے دیئے گئے تھے مزید بلال کے یہ کہنا تھا کہ جب انہوں نے پہلی بار اپنے آپ کو سکرین پہ دیکھا تو انہیں اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی کیونکہ جس میار کا کام انہوں نے سوچا تھا اتنا چاہ وہ ڈرامے میں پرفارم نہ کر پائے بلال عباس کے بارے میں ایک بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ وہ لڑکیوں سے بہت زیادہ شرماتے ہیں بلال عباس کا ڈیبیو ڈراما تھا سایا دیوار بھی نہیں جو کہ 2016 میں ریلیز ہوا تھا اور اس پہلے ہی ڈرامے سے بلال عباس کو بہت زیادہ پسند کیا جانے لگا ان کا دوسرا ڈراما تھا قربان جو کہ 2017 میں ریلیز ہوا اور اس کے بعد بلال عباس نے ہٹ ڈراموں کی لائن لگا دی آتش عشق بے خودی رسم دنیا اور انگریزہ چیخ پیار کے صدمے دوبارہ اور اس کے بعد عشق مرشد جس نے سارے ریکارڈ توڑ دیئے بلال عباس کی زندگی کے حوالے سے آپ کیا رہے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں آکے ضرور بتائیے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور ایکٹیف کی جائے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک ٹائم پر پہنچتے رہے آپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ